برمنگم میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آل پارٹیز کنفرنس منقض کی گئی جس میں تمام سیاستی دینی جماعتوں کے رہنماؤں کشمیری کمیونٹی اور پاکستانی سینیٹرز کے وفت نے شرکت کی جس میں سینیٹر عبدالقیوم نے مسئلہ کشمیر اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا برمنگم سے خاور راجہ کی ریپورٹ دیکھئے مسئلہ کشمیر اور بارتی وزیراعظم کی برطانیہ میں متوقع عامد کے حوالے سے آل پارٹیز کنفرنس منقض کی گئی جس میں تمام سیاستی اور دینی جماعتوں کشمیری کمیونٹی اور پاکستانی سینیٹرز کے وفت نے شرکت کی آل پارٹیز کشمیر کے کوارڈینیٹر راجہ امجد خان نے سینیٹرز کے عزاز میں اشائیہ دیا سینیٹر جنرل ریٹائٹ عبدالقیوں کا کہنا تھا کہ بارت گزشتہ ستر سالوں سے طاقت کے زور پر کشمیریوں کے حقوق دبانے کی کوشش کر رہا ہے جو کشمیریوں کے حقوق ہیں اس کی گارنٹی یونائٹڈ نیشن نے دی ہوئی ہے اس کے ریزولوشنز ہیں جس کی اوپر انڈیا بھی نے ایکسپٹ کیا تھا اور پاکستان نے بھی کیا تھا اور پوری بینل اقوامی برادری نے کیا تھا ابھی اس وعدے سے پیچھے کوئی نہیں آٹ سکتا ستر سال ہو گئے ہیں کشمیری اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ ایفٹ کر رہے ہیں انہوں نے بڑی بندوقیں بھی چلائی ہیں ان پر فائر بھی کیا ہے ان کی اوپر ریکونین لاز بھی لگائے ہیں ان کی اجتماعی قبریں ہیں ایک لاکھ کشمیری شہید بھی ہو چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی سپیرٹ کو یہ گولی سے نہیں ختم کر سکتے دیگر انماؤں نے کہا کہ بارتیو زیراعظم کی آمند پر برطانیہ میں زبردست اتجاج کیا جائے گا ہم اس پر بارپور اتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں ہم نے آج تمام تنظیموں کے لوگ یہاں بلائے تھے اور مشترکہ طور پر یہ تیار پایا ہے کہ ہم کشمیر کے نام پر ایک اوپن پلیٹ فارم سے مظاہرہ کریں گے جو کسی کے تنظیم سے ریلیٹیڈ نہیں ہوگا اور اپنی قوم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کے ظلم و ستم کو بینکاب کرنے کے لیے آپ لوگ باہر نکلیں اور عالمی برادری کو یہ بتائیں کہ وہ اتنا ظالم ہے اور اتنا قاتل ہے برطانیہ کو لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو سون مودی کا دورہ ہے برطانیہ اس کے خلاف جتنے بھی ہو سکے آپ گھروں سے نکلیں اس موقع پر اقبالستان مومنٹ کے کنوینین راجہ مجد نے اعلان کیا کہ ستائیس جنوری یوم جمہوریہ پر برطانیہ بار سے کشمیری اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے متعلق سوال کے جواب میں سینیٹر عبدالقیوم نے اپنی رائے کا ازار کرتے ہوئے کہا ہماری یہ خواہش ہے کہ ابھی چار پانچ مہینے چھے رہتے ہیں تو اسطیفے نہ دیں تو بہتر بات ہے سینیٹ کے الیکشن ہو پھر ہماری حکومت کا دور ختم ہو جائے پھر ایک عبوری حکومت آئے اور وہ دیانتداری کے ساتھ الیکشن کرائے اور جو جیت جائے اس کے منڈیٹ کے مطابق ان کو عزت دی جائے اور وہ حکومتیں کریں یہ ملک کے مفاد میں ہے کنفرنس کے شرکانے قوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے عملی قدام اٹھا کر سالس ہونے کا ثبوت دے خاور راجہ رائل نیوز برمینگم